تراوی کی رکعتوں کے بارے میں فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ اور غلط بیانی نمبر آٹھ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں فرقہ اہل حدیث نے پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک اور چال چلی وہ چال یہ ہے یہ شور مچایا جائے کہ مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کی طرح تراوی آٹھ رکعت مانتے تھے چنانچہ ان کی وہ عبارت جس سے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کو دھوکہ لگا وہ عبارت ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں اور پھر حضرت کا مسئلہ کیا تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو وہ عبارت یہ ہے آٹھ رکعتیں اور تین رکعت وطر باجمعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین راتوں سے زیادہ منقول نہیں اس لیے کہ امت پر نماز تراوی فرض نہ ہو جائے مجموعہ فتاوہ شیخ عبدالحی اللکنوی جل ایک صفہ نمبر تین سو چوہن اس عبارت میں حضرت نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ تراوی کی کتنی رکعت ہوگی اور امت کا کس چیز پر عمل ہے حضرت نے صرف ایک حدیث کا حصہ نقل کیا لیکن حضرت کا مسئلہ کیا تھا وہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ آپ سے چھپاتے ہیں جی ہاں دھوکہ دینے کے لیے آپ سے چھپاتے ہیں آج حضرت کا مسئلہ کیا تھا وہ ہم خود حضرت کی کتابوں سے ان کی تحریر کی روچنی میں آپ کے سامنے واضح کریں گے تو حضرت کا مسئلہ کیا تھا وہ سنیں لکھتے ہیں روایتیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محمول بر نماز تحجدست کہ در رمضان وغیر رمضان یقصاب ود ظاہر سی بات ہے یہ عبارت فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کے لیے ایک جناتی عبارت کہی جا سکتی ہے اس لیے ہم ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں بھلے ہی ہمارا شکریہ آدھا نہ کریں ترجمہ اس کا یہ ہے مولانا عبدالحیل اکنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہیں جس سے فرقہ اہل حدیث کے لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ حدیث محمول ہے تحجد کی نماز پر یعنی اس حدیث میں تحجد کی نماز کا ذکر ہے اس حدیث میں تحجد کی نماز کا ذکر ہے نہ کہ تراویح کی نماز کا اور آگے لکھتے ہیں در مصنف ابن ابی شعبہ و سنن بیحقی بروایت ابن عباس وارد شدہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی رمضان جماعتا بعشرین رکعتا والوطر رواہ البیحقی فی سننه باسناد صحیح عن السائب ابن یزید قال كانوا یقومون فی عہد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان بعشرین رکعتا مجموع فتاوہ مولانا عبدالحی اللکنوی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 58-59 حضرت نے دو کانسپ یہاں کلیر کر کے ہمیں بتایا ہے ایک یہ کہ حدیث آئیشہ میں تحجد کا ذکر ہے نہ کہ تراویح کا تراویح کے لئے دوسری دلینیں ہیں اور وہ دلیل مصنف ابن ابی شعبہ اور سنن کبرہ بیحقی میں ہے جس کو مولانا عبدالحی اللکنوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بیس رکت تراویح پڑھا کرتے تھے بلکہ انہوں نے اور بھی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کیوں ضروری کیوں ہے فرمایا اس وجہ سے کہ اس پر خلفاء راشدین نے مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جم کر کے انہوں نے عمل کیا اگرچہ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے مضبوطی سے اس پر عمل نہیں کیا تھا لیکن خلفاء راشدین نے کر رکھا ہے اس لیے سنت ہے فرمایا فرمایا یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت بھی ایسی ہے جس کی پیروی کی جائے فرمایا اگر کوئی خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑ دے اور آج تو دوست تو صرف چھوڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ یہ مو مسور کی دال کہنے لگتے ہیں یہ تو بیدت عمری ہے نعوذ باللہ من ذالک تو فرمایا ایسا شخص گنہگار ہے ایسا شخص گنہگار ہے اور آگے فرمایا فمن اکتفا علا سمان رکعات یکون مسیعا لترکی سنت الخلفائی فرمایا اور جو شخص صرف آٹھ رکتوں پر اکتفا کر لے کیا کہہ رہے ہیں آٹھ رکتوں پر اکتفا کر لے صرف آٹھ پڑے تو ایسا شخص گنہگار ہے اور وہ خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑنے والا ہے انہوں نے پوری بحث کی ہے اس مسئلے پر تحفت الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار صفحہ نمبر دو سو نو اسی طریقے سے فقہ ہنفی کی کتاب مشہور کتاب شرع وقایہ شرع وقایہ میں جہاں تراوی کی بحث ہے وہاں پر بھی حاشیے میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور بیس رکت تراوی کو سنت مانا ہے اور اپنی اسی کتاب تحفت الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار کا حوالہ دیا ہے اور اسی طریقے سے فقہ ہنفی کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہدایہ اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے بحث کی اور فرمایا فَمُؤَدِّي سَمَانَ رَكَعَاتٍ يَكُونُ تَعْرِقًا لِسُنَّتِ النَّبَوِيَّةِ کہ جو شخص صرف آٹھ رکتیں پڑھ لیتا ہے تو ایسا شخص سنت نبویہ کا انکار کرنے والا ہے لو آپ اپنے جال میں خود سیاد آ گیا چلے تھے شکار کرنے خود ہی شکار ہو گئے کہہ رہے تھے کہ مولانا عبدالحی اللق نبی رحمت اللہ علیہ ترابی آٹھ بانتے تھے لیکن آپ کے سامنے بات بلکل وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ حضرت کا مسلک آٹھ بلکل نہیں تھا بلکہ وہ جم کر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ آٹھ رگت پڑھنے والا گنے گار ہے امید ہے جس مو سے فرقہ اہل حدیث کے لوگ مولانا کی اس بات کو نقل کر رہے تھے جو ادھوری بات تھی اب اگر ذرہ برابر بھی ایمان اور غیرت اگر ان کے سینے میں اگر ہوگی تو یقینا اب اسی مو سے یہ بات بیان کرنے لگ جائیں گے کہ توبہ توبہ آٹھ بلکل نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم بیس پڑھیں گے کیونکہ مولانا عبدالحیلق نبی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیس ہی لکھ رکھا ہے جس طریقے سے دنیا کے سارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا اس پر عمل ہے تو دوستوں فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ بلکہ بہت بڑا دھوکہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کا جواب بھی آ گیا بس دعا ہے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی اس فرقے سے اور اس فتنے سے حفاظت فرمائے